موسیقی سبائی کابینا کابی حصہ نہیں بنے گی بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت بنے گی موسیقی کون بنے گا چیرمن سینٹ پیپلز پارٹی کی قیادتیں نامزدگی کے لیے مشاورت شروع کر دی سابق وزیراعظم یوسف رسا گلانی موسٹ فیورٹ قرار پیپلز پارٹی کی گورنر پنجاب کے نام پر بھی مشاورت مختوم احمد محمود عمر زمان کائرہ اور نظیم عفظل جن کے نامزدگی خور عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیرے صدارت پیپلز پارٹی کا اجلاس بلوچستان میں حکومت سازد سے متعلق مشاورت مکمل قیادت کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے الگ الگ ملاقاتیں پارلیمانی پارٹی سے وزارت اعلیٰ کے لیے تین ناموں پر تجاویز ماننی سر پراز بکٹی سنولہ زہری اور سادق عمرانی دور میں شامل وزیراعلا بلوچستان کا بقائدہ اعلان آئندہ ایک دو روز میں ہونے کا امکان وزیراعلا پنجاب مریم نواز ہی ہوں گی مسلم اقنون کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ سنا دیا پارلیمانی پارٹی نے مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب نامزد کرنے کے فیصلے کی توصیح کر دی مشتبہ شجاو رحمان سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے زہیر چرنٹ کے نام پر اتفاق نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دو سو سے زائد ارکان کی شرکت پارٹی خیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار پانچ سال میں میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو لیکن پانچ آئیٹی سٹیز بنا کر جائیں گے نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ایٹیز میں اور شہباز شریف صاحب اس کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلے ہم بھی خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور پانچ سال بہت کم ہیں فورن کمپنیز کی انویسمنٹ لے کر آئیں گے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے انٹرس فری لونز دیں گے یوت کو ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے پبلک ہسپٹلز میں اور پرائیوٹ ہسپٹلز میں فری علاج کی سہولت بہترین طریقے سے پہنچائیں پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ائر ایمبلنس شروع کرنے جا رہے ہیں ایک ایک فائل کے اوپر رشوت چلتی تھی ایک ایک اپوائنٹمنٹ پہ ایک ایک ٹرانسفر پہ رشوت چلتی تھی مریب نواز کا پنجاب میں پانچ سال میں پانچ آئیٹی سیٹی ایک لاکھ گھر بنانے کا اعلان پنجاب کا آج سے نیا اہد اور نیا دور شروع ہوگا ہم خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے بہت کام کرنا ہے جس کے لیے پانچ سال بہت کم ہے پنجاب کی ترقی کی بنیاد نواز شریف نے اسے کی دہائی میں رکھی جہاں کام ہوا وہ بھی نظر آتا ہے جہاں خالی باتیں ہوئی وہ بھی نظر آتی ہیں گزشتہ حکومت میں ہیل کارٹ میں کرپشن ہوئی پیسہ بنانے کا ذریعہ بنایا گیا ترکی اور تباتوں اور فائلوں کے نام پر پیسہ بٹورا گیا ہیل کارٹ کو ری ڈیزائن کریں گے مریضوں کا مقلب پرائیوٹ اور سرکاری ہاسپٹلز میں علاج ہوگا پنجاب میں ائر ایمبولنس سروس شروع کریں گے غیر ملکی سرمایہ کاری لے کر آئیں گے صاف پانی اور ٹرافک کے نظام میں بھی بہتری لائیں گے نوجوانوں کو کرزے دیں گے نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹوی اجلاس خطاب پنجاب کے بعد سندھ میں بھی خاتون وزیراعلا لانے کی تیاریاں فریال تالپور وزارت اعلیٰ کی سب سے مضبوط امیدوار فریال تالپور کے انقاط پر مراد علی شاہ ناصر حسین شاہ اور شرجیل میمن کے ناموں پر غور ہوگا آئندہ دو روز میں پی 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 سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا جائے گا حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں میل ملاقاتیں ایمکویم پاکستان اور مسلم لینگ نون کے وفقی اہم بیٹھک پریکہ ان حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے متحدہ کا گورنر سن کے عہدے پر اصرار ایمکویم اور مسلم لینگ نون کا ایک اور مشاورتی دور ہوگا ملاقات میں دونوں جماعتوں کا سیاسی جمہوری اور معاشی استحقام کے لیے مفاہمت اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ایمکویم پاکستان کا اجلاس مذاکراتی کمیٹی اور دیگر اہم رہنماؤں کی شرکت گورنر سن کامران ٹیسوری کی اب تک بہترین کارکردگی رہی متحدہ کے پاس کراچی شہر کا منڈیٹ ہے گورنرشپ ہمارے پاس رہنی چاہیے رہنماؤں کا اتفاق سندھ اسیمبلی میں کیا حکمت عملی رکھی جائے ایمکویم کے نومنتخب ارکان اسیمبلی کا اجلاس جلد بلائے جانے کا امکان اپوزیشن اور پارلیمانی لیڈر کے ناموں پر بھی غور ہوگا وزارت اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کو کیوں دی لیگی ارکان خفا بلوچستان سے نومنتخب ارکان کی سردار ایا صادق سے ملاقات بلوچستان کا فیصلہ کرتے وقت ہمیں نظر انداز کیا گیا اتحادیوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون بلوچستان میں حکومت بنا سکتی ہے لیگی ارکان کے گلے شکوے مسلم لیگ نون کا گورنر بلوچستان نامزدگی میں پرانے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ سپیکرشپ نون لیگ ڈیپٹی سپیکرشپ بی اے پی کو دینے پر خور بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو چھے چھے وزارتیں ملنے کا امکان خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے گوشوارے جمع کروانے کا وقت خاتن پی ٹی آئی اور سنیتہات کانسل کی جانب سے کسی خاتون یا اقلیتی امیدوار نے گوشوارے جمع نہیں کرائے الیکشن کمیشن نئی پارٹی پوزیشن کے بعد خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں الارٹ کرے گا گوشوارے جمع نہ کرانے پر نامزدگی کا نوٹفیکشن جاری نہیں ہوگا تیرہ سیاسی جماعت اقام اسیملی میں مخصوص نشستوں کی دوڑ سے باہر سنیتہات کانسل کا مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کا فیصلہ آج تحریری درخواست جمع کرائے جائے گی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست کا فائنل ڈرافٹ تیار جج کے خلاف ایک بار کاروائی شروع ہو جائے تو استیفے سے ختم نہیں ہوگی جج کے استیفہ دینے سے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی نہیں رکے گی مصطافی جج کے خلاف کاروائی جاری رکھنا جوڈیشل کانسل کا اختیار ہوگا سپریم کورٹ نے ریٹائر ججوں کے خلاف سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی سے متعلق کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا جسٹس امید الدین کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سمات کی سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت و دیگر کی اپیلیں چار ایک سے منظور کی جسٹس حسن عزرزوی نے اکثریتی فیصلے سے مخالفت کی سپریم کورٹ نے اپیلیں جزوی طور پر منظور کر دیں تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی جسٹس امید الدین خان کے رمارکس عدالت نے آفیہ شہر بانو کیس میں خرار دیا تھا کہ آرٹیکل دو سو نو کی کاروائی ریٹائر جج کے خلاف نہیں ہو سکتی سابق کمیشنر لیاکر چٹھا کے دھان لیلزہ مارت الیکشن کمیشن انکواری کمیٹی نے ٹاسک مکمل کر لیا ریپورٹ کا اپیلائی ڈراف تیار ذراہ الیکشن کمیشنر کے مطابق انکواری کمیٹی نے سابق کمیشنر کے خلاف پوشداری کاروائی تجویز کر دی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف الزامات پر توہینے چیف الیکشن کمیشنر کی کاروائی کی بھی تجویز انکواری کمیٹی نے ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے بیانات کو ریپورٹ کا حصہ بنایا ریپورٹ میں پیمڈر ٹرانسکرپ کو بھی حصہ بنایا گیا ڈسٹرک اینڈ ریٹرننگ افسران نے سابق کمیشنر لیاکر چٹھا کے بیانات کی نفی کی اور انتخاب بابت کو صاف شفاف کرا دیا موسیقی الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم وفاق حکومت نے پانچ رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی ایڈیشنر ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے سربراہی کریں گے آئی بی آئی ایس آئی پی ٹی اے اور نادرہ کے نمائندے شامل جی آئی ٹی آئی آمی تخابہ سے مطالق سوشل میڈیا مہم کے تحقیقات کرے گی کمیٹی سوشل میڈیا مہم میں شریک ناصر کی نشاندہ ہی کرے گی کمیٹی مستقبل میں ایسی مہم سے بچنے کے لیے تجاویز بھی دے گی جی آئی ٹی کے ٹی او وارڈز بھی جاری نگران مزیر عظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں ایزی سی اور ایسی سی ایل سی کے فیصلوں کی توصیح کی جائے گی وفاقی کابینہ دیجئے فینینشل مانیٹرنگ کی ڈپوٹیشن میں ایک سال کی توصیح کرے گی اجلاس میں ڈرگ انسپیکٹر تائنات کرنے کی منظوری بھی زیرہ غور آئے گی وفاقی حکومت کے ایزیٹ کنٹرول لس سے متعلق بڑے فیصلے وفاقی کابینہ نے 35 اپرات کے نام ایسی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق کرپشن جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیسز میں نام ایسی ایل میں شامل کیے سرکاری ادارے سے ملازمت چھوڑ کر فرار ہونے والے اپرات کے نام بھی ایسی ایل میں شامل وزارت داخلہ کی سیمڈری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی تیس اپرات کے نام ایزیٹ کنٹرول لس سے نکالنے کی منظوری بھی دے دی گئی جماعت اسلامی نے بھی انتخابات میں مبجنہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اس ملک میں فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور الیکشن بعد میں بندر بانٹ پہلے ہوتی ہے الیکشن کے نام پر ڈراما بعد میں ہوتا ہے اس سے بڑا مزاق ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوگا تمام عالمی داروں نے الیکشن کو ڈراما قرار دیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشن نے شفاف الیکشن کے نقاط کا حلف اٹھایا تھا عام انتخابات میں قوم کے منڈیٹ کی توہین کی گئی کراچی میں ہم سے چھے حلقے چھینے گئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس پیشاور ہائی کورٹ نے پی ٹو آئے کے نامزد وزیرالہ پنجاب میاں اسلام اکبال کی رہداری زمانت منظور کر لی نو مائے کے بعد یہ اب آئے ہیں کیا ان کو گرفتار کیا گیا تھا جسٹس وقار احمد کا افتصار یہ رو پوچھ ہو گئے تھے اب سامنے آئے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنویل کا جواب میاں اسلام اکبال کی مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست پر سمات خیبر پختونخواہ کی حد تک ہم تفصیلات کا کہہ سکتے ہیں پنجاب کے کیسز کا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں پیشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سیاق ابراہیم کے ریمارکس کیا ان کے خلاف خیبر پختونخواہ میں کیسز درج ہیں جسٹس عتیق شاہ کا استفسار خیبر پختونخواہ میں کیسز نہیں ہیں وکیل درخواست گزار دو ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ میں پیشوں اس وقت تک گرفتار نہ کیا جائے عدالت کے ریمارکس امید ہے اسلام اکبال بزدار نہیں بنیں گے بدقسمتی سے اس جیسا قابل انسان بھی بزدار کی کابینہ میں بیٹھا رہا جسٹس عتیق شاہ کے ریمارکس سپریم کورٹ نے عام انتخابات کا لدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی درخواست گزار علی خان پر پانچ چلاہ خوروپے جرمانہ آئید درخواست گزار برگیڈی ریٹائرڈ علی خان پھر سپریم کورٹ میں پیشنا ہوئے پیٹیشنر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے پبلی سٹی سٹنڈ کھیلا تشہیر کے بعد درخواست گزار بیرون ملک چلا گیا چیف جسٹس کریمارکس ایڈیشنر لٹارنی جنرل کے مطابق درخواست گزار کو پانچ سار خیاد بھی ہوئی تھی علی خان نے اپنی درخواست میں یہ حقائق ظاہر نہیں کیے ریاست یقینی بنائے کورٹ مارشل ہوا شخص رینگ کا استعمال نہ کرے سپریم کورٹ نے فیصلے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا دورانے سماعت بولے چیف جسٹس کا شوقت بسرا پر برہمی کا اظہار آپ بیٹھ جائیں تقریر نہ کریں آئندہ آپ نے یہ کیا تو وقالت کے لائسنس کی منسوخی کے لیے معاملہ بار کو بھیجیں گے چیف جسٹس پاکستان نے شوقت بسرا کی سردنش کر دی این اے ون ٹوئنٹی ایٹ میں انتخابی نتاج میں تبدیلی کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن نے سلمان کرم راجعہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فارم فورٹی فائب میں ہم جیت چکے تھے فارم فورٹی سیون میں ہروا دیا گیا ہم بیاسی ہزار کے لیٹ سے جیت رہے تھے تیرہ ہزار ووٹوں سے ہروایا گیا الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائب عدالت میں پیشت کرنے کے احکامات جاری کرے وکیل سلمان اکرم راجعہ کی استعدہ یہ کیس الیکشن کمیشن کا نہیں الیکشن ٹربینل کا بنتا ہے وکیل آن چودری کے دلائل الیکشن کمیشن نے این اے سکسٹی پورٹ سے صالق حسین کی کامیابی کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد اور پلیس افسران کے خلاف تو ہی نے عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا یکم مارچ کا سنایا جائے گا آپ نے انہتر ایم پی او آرڈرز جاری کیے کیا ان شہریوں کے ماں باپ نہیں تھے مسٹر میمن کیا آپ کو عدالت کا آرڈر معلوم نہیں تھا جسٹس بابر ستار کا ڈی سی سے مقالمہ میں عدالت یہ حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا ڈیپٹی کمیشنر ریفان نواز میمن کا جواب ہائی کورٹ میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں ڈیپٹی کمیشنر بھی اگر کسی کی فون کال پر فیصلے کرتے ہیں تو ذمہ دار وہ خود ہوں گے جسٹس بابر ستار کے رمارکس ایس ایس پی آپریشنز نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی ایس پی فاروق بٹر کا تمام صورتحال سے لا تعلقی کا ازہاد کیس ڈسچارج کرنے کی استعداد سینیٹر فیصل جاوین نے تھا مارگلہ میں درج مقدم میں سرنڈر کر دیا عدالت نے فردر جرم آئت کرنے کے لیے تیرہ مارچ کی تاریخ مقرر کر دی سینیور سیول جیٹ خضرت اللہ نے سمات کی آئندہ سمات پر فردر جرم آئت کرنے کی کاروائی ہوگی عدالت کے رماغ مسلسل ادم پیرشی پر عدالت نے فیصل جاوید کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر رکھی تھی گمشدہ بلوش دولبا کی بازیابی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین حساس اداروں کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو پر کمیٹی مشتمل ہوگی اٹرنی جنرل منصور آوان بھی کمیٹی کے معاملت کریں گے ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے کمیٹی گمشدہ افرا سے متعلق ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گی کمیٹی لاپتہ بلوش دولبا اور نئے لاپتہ ہونے والوں کے حوالے سے ریپورٹ آئندہ سمات سے پہلے پیش کرے گی عدالت نے وزیر آزم اور داخلہ ودفاق کے وزارہ اور سیکرٹریز کو بھی اگلی سمات پر طلب کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی گزشتہ سمات کی تحریر حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس کی آئندہ سمات 28 فروری کو ہوگی معروف صحافی تجزیہ نگار اور کولم نویس نظیر ناجی اکیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ لاہور کے نیجی سبتال میں زیر علاج تھے ان کی نماز جنازہ آج دوپہر ڈیرڈ بجے جوہر ٹاؤن کے سمسانی خبرستان میں ادا کی جائے گی نظیر ناجی 2012 سے دنیا میڈیا گروپ سے منسلک تھے اور روزنامہ دنیا میں بطور گروپ ایڈیٹر فرائز نبھا رہے تھے مرہوم کو ان کی صحافت کے شعبے میں خدمات کے طرف میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا